موسیقی اسلام علیکم ایویون ایہوک کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کیک کی ڈیکوریشن شیئر کروں گے کیک کا سپانچ میں نے آپ کو پہلے پچھلی ریسپی میں بنانا سکھایا تھا آج میں آپ کے ساتھ اس کی ڈیکوریشن شیئر کروں گی بہتی سمپل ڈیکوریشن ہے اور تھوڑے سے انگریڈینٹ کے ساتھ آپ بہت اچھی سی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چوکلیٹ مول لے لیا تھا اس میں میں نے چوکلیٹ منٹ کر کے اس میں ڈالوں گی اس کو میں پانچ منٹ کے لیے فریج میں رکھوں گی سیٹ ہونے کے لیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں ون بائی ون اس کو فیل کر رہی ہوں فیل کرنے کے بعد میں اس کو فریج میں رکھوں گی اس طرح سے آپ ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو سیٹ کر لیں گے تاکہ یہ ایک پلی سب سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کو فریج میں رکھوں گی پانچ منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے ایک اور پین میں میں نے ایک کپ دھودھ لے لیا تھا اس میں میں کوکو پاوڈر ڈالوں گی چھے ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون میں نے اس میں کون فلور ایڈ کر دیا تھا اور گرائنڈ کی ہوئی شگر بھی اس میں ایڈ کریں گے لیکن شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ایڈ کریں گے میں نے یہاں پہ سکس ٹیبل سپون شگر ایڈ کی تھی اور ان تمام چیزوں کو میں اس وقت یہاں مکس کر لوں گی آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو کیونکہ اگر ہم فلیم پہ اس کو رکھ دیں گے تو اس کے ایک دم سے لمس بن جاتے ہیں پہلے فلیم پہ جانے سے پہلے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تمام انگریڈینٹ اس کے اندر ایک کریں گے تو یہ میں نے ایک ساشے میرے پاس تھا کافی کا انسٹینٹ کافی جو ہوتی ہے وہ میں نے ایک ساشے ڈال دیئے اگر آپ کے پاس نارمل کافی بھی ہے وہ بھی ایک ٹی سپون آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں آدھا کپ دودھ کا ایڈ کروں گی مزید اور اس کو پھر پکائیں گے اس کو پہلے آئی فلیم پہ رکھ کے اس کے بعد ہم لوگ کر دیں گے اس میں میں ایڈ کروں گی 50 گرام بٹر اور 100 گرام چوکلیٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کا فلیم میں لوگ کر دوں گی تاکہ چوکلیٹ نیچے نہ لگے اور آپ نے اس پیچولا کو برابر چلانا ہے جو بھی ہینڈ بسکر آپ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس میں لمز بننے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو برابر اسی طرح چلاتے جانا ہے جب تک یہ ٹھک نہ ہو جائے ہمیں بس اتنی ریکوائرمنٹ تھی ٹھکنس کی اس کو ہم ایک سے دو منٹ مزید پکانے کے بعد اتار لیں گے اور تھنڈا کریں گے اس کو ہم دھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں گے روم ٹم فریچر پر تھنڈا کرنے کے بعد یہ ہماری چوکلٹ گناش تیار ہے اب ہم مزید ڈیکوریشن کرتے ہیں تو اس طرح سے میں نے سیکشن کر لیا تھے تھرڈ کی مدد سے اس طرح سے تھرڈ کی مدد سے میں بڑے آرام سے اس کی سیکشن کر سکتی ہوں اگر آپ نے نائف کی مدد سے کرنے تو آپ نائف کی مدد سے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتے اچھے سے سلائسز کا ہو گیا اسی طرح مزید میں سلائسز کر لوں گے ضروری نہیں کہ آپ تھرڈ کی مدد سے کریں اگر آپ کے پاس نائف ہے شارپ نائف ہے آپ اس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے سوفٹ ٹی ہینڈ سے میں نے اس کو سیکشن کر لیا تھے اس طرح سے مزید میں سیکشن کر لوں گے اور یہ دیکھیں کتنے سموتھلی سیکشن ہو گئے اس کے تھوڑے سے دور میں میں نے چینی ایڈ کر کے اس کو مویسٹ کر لیا تھا تاکہ یہ جوسی اور مویسٹی کےک بنے اس کے بعد جو میں نے چوکلیٹ گناش بنائی تھی وہ میں اس پہ سپریٹ کروں گی اب ہم دوسری لیئر لگائیں گے اس کی وہ ہی سٹیپ ریپیٹ کریں گے ہم تھوڑا تھوڑا سا کر کے آپ نے دودھ ایٹ کرنا ہے ایک دم سے سارا نہیں ڈالنا اس کے بعد ہم ویپنگ کریم لیں گے اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے اس کو تب تک بیٹ کریں گے جب تک اچھی سے وہ ہارڈ نہ ہو جائے بہت اچھے بیٹ کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی کنسسٹنسی ہو گئی ہے اب میں نے بول کو اُلٹا بھی کیا ہے اگر ہماری کریم اتتا اچھے سے بیٹ ہو گئی ہے کہ یہ گرے گی نہیں بس یہی میری ریکوائرمنٹ تھی کریم کی اب اس کو ہم کیک پہ لگائیں گے کیک پہ ہم نے بہت زیادہ کریم کا ریپ نہیں کرنا وہ اس لیے کہ ہمیں چوکلیٹ کیک بنانا ہے کریم کیک نہیں بنانا ہمیں جسٹ ایک سمودھ سرفیس آئیے چوکلیٹ کیک کے لیے ہم کریم کو چاروں طرف سے کوٹ کر لیں گے کیک کو اس طرح سے بہت آرام آرام سے تاکہ ہمارا کیک بھی خراب نہ ہو اور کریم بھی خراب نہ ہو بہت ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو سپریٹ کرتے جانا ہے اور لیول کرتے جانا ہے اور کریم کو چاروں سائٹس پہ کیک کے لگا کے اس کو ریڈی کر لیں گے چوکلیٹ کے لیے اب ہم اس کی سائٹس پہ لگائیں گے اسی طرح بہت ہلکے ہاتھوں سے ہم نے پہلے ساری کریم کو لگانا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو نیٹ کریں گے بس اس طرح سے لگاتے لگاتے ہم نے اس کو روٹیٹ کرتے کرتے ہم نے نیٹ کر لینا ہے اب ہم اس کی چوکلیٹ کی تیاری کریں گے چوکلیٹ ہم نے لے لی تھی تھوڑا سا دودھ اس میں ایڈ کر کے 50 گرام بٹر ڈال کے اس کو اس طرح سے میلٹ کر لیا تھا وہ اس کے اوپر سپریٹ کریں گے کیک کی اوپر اچھے سے اس طرح سے سپریٹ کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں سیٹ کرنے کے لیے اسے فریج میں رکھوں گے تاکہ یہ اچھے سے سپریٹ ہو جائے تو یہ جو میں نے چوکلیٹ مول میں چوکلیٹ ڈال کے اس کو فریج میں رکھا تھا اس وقت یہ اچھے سے سیٹ ہو گئی تھی میں اس کو نکال کے کیک پہ ڈیکوریٹ کروں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتی خوبصورت چوکلیٹ بن گئی تھی چھوٹی چھوٹی سے اور اس کے میں نے چاروں سائیڈوں سے پھر نیٹ کر لیا تھا اس کو تاکہ یہ پروپر شیپ میں آ جائے یہ دیکھیں کتی خوبصورت چوکلیٹ بن گئی تھی آپ کیک کو ہم فریج سے نکال کے اس کی ڈیکوریشن کریں گے اس طرح سے نوزل لگا لی تھی میں نے سٹار نوزل اس کے اندر کوپٹ کریم جو میں نے پہلے کوٹ کی تھی وہ اس میں ڈال کے پھر اس کے اوپر چوکلیٹ سیٹ کر لی تھی کیک کی ڈیکوریشن ٹوٹل آپ کے اپنے اوپر ہوتی ہے آپ جس طرح سے دل کرے آپ ڈیکوریشن کر سکتے ہیں میں نے جس آپ کو ایک آئیڈیا دیا ہے اس طرح سے آپ ترہ ترہ سے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے چاہے آپ ازار سے لے کے چوکلیٹ وہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کیک میرا ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے سائٹس پہ پھر چوکلیٹ دفعہ پھر کوٹ کر کے اس کے اوپر چوکلیٹ سپرنگ کر لگا لیے تھے تو میں نے اس طرح سے پھر اسے سائٹس سے کور کر لیا تھا تو میرا کیک بلکل ریڈی ہے اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی thank you so much for watching have a great day اللہ حافظ